کیوں کہ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا محضبان محمد اقبال ابھی ہم موجود ہیں جنوبی کشمی زلانتنا کے احش مقام کے کجروں میں آج بھی اگر دیکھا جائے یہاں کے لوگ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں نہ ہی ان کے پاس سڑکے ہیں نہ ہی ان کے پاس بجلی کا نظام ہے کوئی نہ ہی ان کے پاس راشنگ گاٹ ہے اوپر جی میرا نام گولا محمد شاہ ہے میں مولوی محلے کا رہنے والا ہوں تو ہمیں اتنی دکت پڑتی ہے ہمیں یہاں نہ پانی کی سہولیت ہے نہ روڑ کی سہولیت ہے ہمارا کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو ہم اس کے لیے چار پائی پہ اٹھا کے اس کو دو کلومیٹر تک ہم نیچے لاتے ہیں وہ روڑ بھی نیچے ہے اور سٹور بھی نیچے ہے سٹور تو ہمیں ایک کلومیٹر دور ہے جب بارش آتی ہے تو جب آپ کو راشن لانا پڑتا ہے وہ کہاں سے آپ لاتے ہیں جی سر ہم وہاں ہی جاتے ہیں وہاں سے اٹھا کر کندے پہ اٹھا کر لی جاتے ہیں کسی وقت ہم کام پہ ہوتے ہیں ہماری وہ بینے مائے بچے ہوتے ہیں تو وہ خود اٹھا کر لے جاتے ہیں چاول تو اس سے پہلے کبھی ڈیولوپنٹ یہاں پہ ہوئی ہے کوئی روڑ بنا ہے کوئی نہیں آیا یہاں مودبی محلہ میں آج تک کوئی بھی نہیں آ سکا کوئی بھی روڑ نہیں ہے کچھ نہیں ہے سڑکا اور راستے کا اتنی قلت ہے ہمیں کہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے اور بہت دور دور تک بکھرے ہوئے لوگ ہیں یہاں پہ بزارش کرتے ہیں حکومات سے کہ ہماری طرف بھی کوئی توجہ دی جائے کہ ہم بھی کسی زمرے میں آ سکے اور یہاں گجر بکروال اور پہاڑی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ گجر پہاڑی اور بکروال لوگ رہ رہے ہیں جو اوپر رہ رہے ہیں ایک کلومیٹر دور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جو راشنگ گاٹ ہے وہ یہاں سے نیچے ایک کلومیٹر دوری پر ہے جب بھی بارش آتی ہے یا برپ آتا ہے تو کبھی کبھی ہم مزدوری پر ہوتے ہیں تو اس سمیں ہمیرے بچے یا عورتیں وہاں جانا پڑتا ہے ان کو بڑے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان لوگ ان کو کیونکہ ان کی مانگ ہے گورنر انتظامیہ سے جلد سے جلد اس علاقے کی طرف دھیان دیا جائے تاکہ ہماری مشکلات آسان ہو جائے ڈیلی اقاب کے لئے پہل گام سے میں محمد اقباد